ہمارے ملک میں جو حالات چاہتے ہیں عوام ہے کہ وہ غربت کی چکی میں دن پہ دن پہ سکے لیا اور ایک غریب آدمی کے لیے دو بات کی روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہو گیا دا کہ صبح کے اگر آپ دیکھی جائے اب لوکستان کو دیکھ لیں سرحات کو دیکھ لیں اور کراکی کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ وہاں پہ آوازہ یوکرینے کے فوج کو لائے جائے جبکہ وہاں میں تمام زیادی جماعتی حکومت داری ہے اس وقت ہمارے ساتھ رابر پیڑی چیمبر کے نیب سجل میاں عطیق صاحب ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتی ہے سلام دو میاں صاحب بہت شکریہ رائے صاحب جہاں تک آج کے حالات کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک میں اس وقت میں جتنی تشیدی جتنے خراب حالات ہیں جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا ہے آج سے پہلے کبھی اس طرح کے حالات قوم کو دیکھنے کے بھی ہی ملے اس کے قصوروار میں سمجھتا ہم خود ہیں جیسا کہ رائل نیوز کے چیئرمن عبدالبخور بٹو صاحب نے ایک ایسا عظیم کارنامہ کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ پوری قوم کو پورے ملک کو یکجہتی کا سبق دے رہے ہیں تو میں بھی یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہماری پوری قوم کو یکجہتی سے متحد ہونے کی ہے ہم سب ایک ہو جائیں اور بڑے اچھے طریقے سے مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل سوچیں جن مسائل سے اس وقت پوری قوم گزر رہی ہے دوسرا ایکنومک سیچوئیشن میں اگر دیکھا جائے تو معاشی مسائل اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہیں جیسا کہ پوری دنیا میں معیشت کا برا حال ہے ہمارے ملک میں بھی معیشت کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں دوسرا ہمارے ملک کے خلاف اس وقت میں اندرونی اور بیرونی طاقتیں وہ بہت زور پکڑ گئی ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے ہماری قوم ترقی کرے جہاں تک آپ نے راجہ صاحب کہا فوج کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ فوج واحد وہ ادارہ ہے جس نے ہمارے ملک کو ہمارے قوم کو جب جب ہمیں ضرورت پڑی وہ آگے آئے انہوں نے آکے شانہ بشانہ ملک بچانے کی کوشش کی لیکن معذرت کے ساتھ میں یہاں یہ کہوں گا کہ بعد میں جتنا برا فوج وہ کہا گیا وہ بھی ہم لوگی ہیں ہمی قصوروار ہیں جنہوں نے بعد میں فوج کے بارے میں بہت سی باتیں کی جس وجہ سے آج بے شک ہم ضرورت میں ہیں لیکن پھر بھی فوج قطر نہیں چاہ رہے کہ وہ آگے آئے وہ آ کر ان حالات کو دیکھے جو کہ اس وقت ملک میں ہیں کیونکہ ایک اور موقع چاہتے ہیں سب لوگ مل بیٹھ کے اپنے آپ ہم سب ایک دوسرے کو موقع دیں اور کوشش کریں تاکہ یہ قوم بچ سکے یہ ملک بچ سکے ہم ترقی کر سکیں اس لیے اس ترقی کی ضرورت مجھے آپ کو تمام لوگوں کو ہم نے وہ ترقی کرنی ہے اس ملک کو بچانا ہے اپنی آنے والی جنریشن کی ہماری اینڈسٹی جو بند ہو چکی ہے کوئی گار سرمایہ دار یہاں پر اسمار تاری نہیں ترہا تو آپ ایسی سیچویشن میں جو جا کے لیے کہ ان حالات کو کیسے ستارا جائیں دیکھئے میں پھر وہی کہوں گا ہمارا ملک وہی ملک ہے جس میں آج پیداوار بڑھنے کے باوجود اگر فگرز دیکھے جائیں تو پچھلے تین سال سے پہلے جتنی پیداوار ملک میں گیس کی تھی تین کی تھی آج اس سے بہت زیادہ ہے اس کے باوجود ساری قوم جو پریشان ہے وہ وجہ صرف ایک ہی ہے جو کہ مس مینجمنٹ آئے پرسٹنی پیل جن حالات میں ہم جا رہے ہیں جہاں مطلی کا بہران ہے گیس کا بہران ہے اس کو صرف اور صرف اچھے طریقے سے کسی وقت میں اس کو پھول گولی کہیں سے آ کر لگ سکتی ہے ان حالات میں اگین پھر وہی ہے نہ صرف فوج بلکہ تمام ادارے جو ہیں وہ آگے آئیں اور وہ آ کر یہ کوشش کرے کہ کس طرح سے ہم ان ملک دشمن اناثر سے نمٹ سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو پوری دنیا کے سامنے اور ہماری قوم کو پریشان کیا نظریف جیسا جیسا جیمیہ صاحب کے باتیں آپ نے سننے ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سنسیر ہو پہ اس مسئلے کا حد تلاش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ کراچی کے حالات بہتر نہ ہو سکے جہا تک پوچ کی بات ہے تو پوچ ہماری سرحبوں کی افاظت کرے یہ سب سے بہتر ہے اور وہی پوچ جس جو ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ مشکل وقت میں ہماری عوام کی کام آتی ہے بعد میں ہم انہی پہ تنقید کرتے ہیں کامرہ بیٹ شاہد بلٹی کے ساتھ اجاز راجہ رایل نیوز رایل نیوز شکریہ